جیتو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عبدتا من لسانی افکر وکولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه و لا ناکز لی قضائی ماشاءاللہ والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین و علی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین السلاة والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین و علی آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المزنبین مولای صلی و سلم دائماً عبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلے ہمین محمد سید القومین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمین فإن من جودک الدنیا و درتها و من علوم کا علم اللوح والقلمین عبان مولدہو عن طیب عنصرہی یا طیب مبتدائم منہو و مختتمی و بات ایوان کسرا وهو منصدعن کشمل اصحاب کسرا غیر ملتسمی منزہن عن شریکن فی محاسمہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی سمردہ عن نبی بکرم و عن عمرہ و عن علیم و عن عثمان زل کرمی رب صلی و سلم دائماً عبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلے ہمین اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و آمن والہ و آزم شانو کی حمد و صلاح حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم قائد المرسلین سید النبیین جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتویٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآصحابِہی و بارکہ و سلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں حدیعِ صلاة و سلام عرض کرنے کے بعد محزز و محترم حاضرین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت عاشقانِ مصطفیٰ آج کی یہ مبارک محفل ربی الول شریف کے مقدس اور مبارک حوالہ سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے کمالات آپ کے فضائل کے بیان کے لیے انعقاد پذیر ہے علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں ناد خان حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے محترم جناب چودری طالب حسین صاحب جو اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر ہیں انہوں نے آج کی اس تقریب مقدس کے لیے مجھے حکم فرمایا الحمدللہ آکر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے قدشتہ سال علاج شریف کے موقع پر حاضری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے دو سال حاضر ہوا ایک خاص بات جو دینی بات ہے کہ کوئی بھی مبلغ جب تبلیغ یا تقریر کرتا ہے خاص کر وہ آدمی جو فرق باطلہ کی تردید کرے اس کو تقریر کے بعد اس کے کئی نتائج بگتنا پڑتے ہیں اکثر سامین صرف جلسے کی ادتک مقرر اور مبلغ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد کی آلات سے نہ وہ واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں لیکن مجھے اللہ تعالی جلل شان رہو کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ چودی طالب صاحب ہوں یا ان کے عزیزیں جانگیر صاحب اور چودی صاحب کے دوست ہیں آجی نازم صاحب جو اس محفل میں موجود ہیں یہ وہ عاشقان مصطفیٰ اور سنی مجاہد ہیں کہ ماز خدا خدا کے رسول کے لئے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جو مبلغ کے حالات سے تقریر کے بعد بھی واقف رہتے ہیں اور پھر اگر ان سے فرق باطلہ اس کے درپیہ ہوتے ہیں تو یہ اہل سنت کے وہ مجاہد ہیں جو نبی پاک کی محبت میں مبلغ کے ساتھ باقاعدہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے میں یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمارا بیس ہے الحمدللہ سنت و جماعت بنیاد یہ مسجد بھی یہ مرکز بھی اور یہ حضرات بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے جذبے میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے اور سب سنت و جماعت کو اس جذبے میں ان کے ساتھ شریک فرمائے آمین گرامی قدر حضرات آج ملاد شریف کی محفل بھی ہے اور گیاروی شریف کی محفل بھی اور ملاد شریف کی محفل آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے علمائے علیہ السنت الحمدللہ اس میں تقاریر کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی مدد اور آپ کی تعریف بڑے مدلل انداز میں کرتے ہیں الحمدللہ کہ آکر بھی اس سلسلے میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہے آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ نے اللہ تبارک وطالہ جلل شان او خود ہر چیز کا خالق ہے ہر خیر اور ہر شر کا خالق ہے اور ہر حسن اور ہر کبا کا خالق ہے بے شب تو اس کے بغیر تو کوئی خالق نہیں ہے ہر شر اور خیر اور ہر حسن وکبا کا خالق اللہ تعالیٰ جلل شان ہو ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ جلل شان ہو نے تمام تمام حسن ایک ذات کریم میں جمع فرما دیئے اس خالق حسن نے تمام حسن ایک ذات میں جمع فرما دیئے اور اس کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ کو خالق و مالک مانتے ہیں وہ